سلام علیکم و آداب میں آپ حضرات کے سامنے پندرہ آغست کے بارے میں کچھ چند الفاظ پیش کرنا چاہتا ہوں مجھے امید ہے آپ سب حضرات گوھر سے سنیں گے یوم آزادی ہندوستان کی تاریخ میں دو دن یادگار حیثیت اور قومی اہمیت رکھتے ہیں ایک پندرہ آغست کا دوسری چھبی جنوری پندرہ آغست کو ہندوستان آزاد ہوا اور چھبی جنوری کو ہندوستان جمہوریت بنا آج پندرہ آغست ہے ہندوستان کی آزادی کی سال پندرہ آغست انیس سو سنتالی اس وی کو سرزمین ہند پر وہی سورج تلو ہوا تھا جو کہ آج تلو ہوا ہے لیکن اس وقت سورج گرنے ایک نئی صبح کا پیغام لائی تھی یہ صبح وہی صبح تھی جس کے ظہور سے غلامی کی رات کاندیرہ ختم ہوا جو ڈیٹھ سو برس طویل مدت پر محیط تھا اسی رات تہزید کے خود ساکتا گورے ٹھیکے داروں کو ہم نے پھول سے معصوم شہزادوں کا خون پیتے دیکھا اسی رات بیٹوں کا سر کاٹ کر تشت میں سجا کر باک کے سامنے پیش کیے گئے اسی رات اسی بھیانک رات میں ہنرمندو اور ماہر استاد کاریگیروں کے ہاتھ کلم ہوئے اور انگوٹے کتا کیے گئے اور کسانوں کی زمینیں چھین کر ان کو دربدر کی ٹھوک رے کھانے کے لیے چھوڑ دیا گیا اس تاریخ رات کی جلد صبح ہو اس کے لیے ہم نے کون سے جتن نہیں کیے سازشیں کی بغاوتیں کی آزاد حکومتوں کی تشکیل کی مزاحمتیں تحریکیں چلائیں جان و مال کی قربانی دی وہ سب کیا جو حصول آزادی کے لیے ناگزیر ہوتا ہے لیکن جب اس بھیانک رات کی صبح ہوئی تو جس خون نے جلیا نوالا باغ کی مٹی کو شفک کی سرکی سے اناؤ کر دیا تھا اس کی لالی رخصت ہو چکی تھی وطن کا اتحاد پارا پارا تھا امن و سکون غارت ہو چکا تھا گلشن تاراج تھا پھولوں کی پتیاں اور پنکھڑیاں بگھری تھی پھولوں کی پتیاں اور پکھویت بگھری تھی اور بلبلے کہیں دکھائیں نہیں دیتی تھی یہ بات انسانی فطرت کے خلاف نہیں کہ اگر جنگ آزادی کے فائدوں سے لوگ محروم رہے تو ان کا دلی اتمنان اور قلبی سکون جاتا رہتا ہے اور دور غلامی کو یاد کر کے یہ آئیں برنے لگتے ہیں اس دور کے اتمنان و فراغت اور خوشحالی کا تصور ان کو ترپا دیتا ہے اسے آزادی کے بعد کے انتشار و ازتراب سے ہزاروں درجہ بہتر سمجھنے لگتے ہیں لیکن ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو حصول آزادی سے کوئی وابستگی نہیں ہوتی جن کے سامنے حقیقت میں حصول آزادی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا وہ خود تو آتھ ہلانا نہیں چاہتے لیکن چاہتے ہیں کہ سب کچھ حکومت کر دے پھر جب ان کے بے عملی نتائج ان کے سامنے آتے ہیں تو حکومت اب زمانہ کا حضب سنکید بنا دیتے ہیں طریقہ یہ ہے کہ آزادی بجائے خود کوئی مقصد نہیں ہوتی بند کے ذریعہ ہوتی ہے آزادی کے معنی قائدہ قانون اور پابندیوں سے آزادی نہیں آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ذابطہ اور ہر قانون ختم ہو گیا جو چاہے کرے کوئی روکنے ٹکنے والا نہیں ایسی آزادی نہیں مذاب اگرچہ آج اشوک اکبر شاہ جان کی سرزمین میں اس کے افسوس ناغ مظاہرات بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں آج پندرہ آگست کے دن ہم نے اپنی کامیابیوں اور ناکامیوں کا جائزہ لیا پندرہ آگست جادو کی چھڑی بھی نہیں ہوتی جو یقایت پلک جبکتے ہی ہتھیلی پر سر سوجن جائے اور عام کی گھٹلی سرسبز پودے میں تبدیل ہو جائے آج پندرہ آگست کے دن ہم نے اپنی کامیابیوں اور ناکامیوں کا جائزہ لیا پندرہ آگست ہمیں جشن ورشاد مانی کا بھی دعوت دیتا ہے اس مدت میں ہم نے اپنی کامیابیان بھی حاصل کی ہیں آئیے ہم شریک جشن ہو اور اپنی پیچھلی کامیابیوں کی خشیہ منائے آخر میں میں ان اشار کے ساتھ رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں کہ زمین کی کوک میں بھی جاتے ہیں ہم غسل کر کے زمین کی کوک میں بھی جاتے ہیں ہم غسل کر کے وطن کی مٹی کو ہم ناپاک نہیں کرتے باغبہ آزاد ہے سینے چمن آزاد ہے باغبہ آزاد ہے سینے چمن آزاد ہے ہو مبارک دوست و اپنا وطن آزاد ہے خدا خفر ابھی آپ سمات پر مارے تھے بلشان احمد کے الفاظ تو اب اس سے پر